دوستو نمشکار بطن پر مر گئے وہ شہید بینا کسی حساب کے بینا کسی کتاب کے بینا کسی سوارت کے جنہیں بطن کو پیار تھا جن کو لگتا تھا کہ بطن ہمارا پیارا ہے ہندوستان کا لوگتندر پیارا ہے ہندوستان کا سمیدھان پیارا ہے لیکن ایک عجیب سا فیشن چل نکلائے موڈی جی کے آنے کے بعد اور وہ چلے بھی کیوں نہ کیونکہ جھوٹ بولنے کی مہارت جیسے موڈی جی کو حاصل ہے ویسے ہی جو بھوپال کی پرتیاشی جو انہوں نے کھڑی کی ہیں ایک ابیوکت آتنگ وادی اور اس آتنگ وادی کو جوڑ رہے ہیں ہندوست سے موڈی جی سارے ہندووں کو آتنگ وادی بتا رہے ہیں اور یہ بولنے ہیں کانگریس نے بولا تھا کہ سارے ہندووں آتنگ وادی ہیں ارے صاحب جرا دماغ کا بھیجا صحیح کر لیجے موڈی صاحب سارے ہندو آتنگ وادی نہیں ہیں اگر کچھ مسلمان آتنگ وادی ہو سکتے ہیں تو سارے مسلمان آتنگ وادی نہیں ہو سکتے اور اگر کچھ آتنگ وادی ہندو ہو سکتے ہیں تو سارے ہندو آتنگ وادی نہیں ہو سکتے پی ایموں کے بھیجے میں گھوسا بڑا ہوا ہے تمہارے شرم آنی چاہیے یہ بیان دیتے ہوئے ایک پردان منطری کو بولتے ہوئے ایک چناب کے لیے کیا تمہاری بھارش میں بات کرنی پڑے گی دوستو بات کرنے آیا ہوں میں پرگیا تھاکور کے جھونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں بھارتے اندھا پارٹے کے جھونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں اس دوش پرچار کے بارے میں جو فیل آیا جا رہا ہے سوری ایکسائیڈیڈ ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم آج بات کریں گے پرگیا تھاکور کے لگائے گئے آروپوں کی جس میں وہ رو رو کر کے بول لئے ہیں کہ جیل میں مجھے پیٹا گیا جیل میں مجھے مارا گیا اور جیل میں میرے ساتھ پتا نہیں کتنے امانوشک بیابار ہوا تو صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جیل جو ہے جس صاحب کی سمپتی ہوتی ہے وہاں کوئی بھی جیل کا ویکتی کسی کو پیٹ نہیں سکتا ہے میں خود آندلونوں میں جیل کاٹ کے آیا ہوں میں خود مارپیٹ کے کیسوں میں جھوٹے کیسوں میں رہ کے اندر آیا ہوں لیکن جب میں نیرہ پرات تھا تو آزارت نے مجھے ریہا کر دیا دوستو یہ جو پیٹ اٹھاکور بول رہی ہے کہ صاحب مجھے مارا جاتا تھا یہ کیا جاتا تھا وہ کیا جاتا تھا اس کی جانچ حیمن کرکر کے خلاف خود مدی سرکار نے کرائی تھی جی ہاں اور جب ہیومن رائٹ ایسوسیشن نے یہ جانچ کی تھی انہوں نے کلین چیٹ دی تھی کہا تھا کوئی ٹاؤچر نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ ہے پہلے جھونٹ کا کھلا سا پرگیا تھاکور کے اس ریپورٹ کے ساتھ اس اخوار کی نیوز کے ساتھ جو میں نے ڈالی ہوئی ہے جب سے میں یہ نیوز بول رہا ہوں آپ کو یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اب بے شرمی کی حد دیکھئے پرگیا تھاکور کی وہ کہتی ہیں کہ میں اپنا بیان واپس لیتی ہوں میرے دشمن خوش ہو رہے ہیں میرے بیان سے تو دشمن کون ہے پرگیا تھاکور یہ تو بتانے کم سے کم پرگیا تھاکور کم سے کم یہ بتانا پسند کریں گی کہ دشمن کون ہے وہ دشمن ہے جنہوں نے ان کو دوہجار آٹ میں گرفتار کیا تھا سنیل جوشی کے مرڈر کیس میں جو پرائیم ایکیوز تھا سمجھو تھا ایکسپریس کے بلاسٹ میں بم بلاسٹ میں جی ہاں وہ چھپا چھپا گھوم رہا تھا اور اس کا نام آ چکا تھا اس کے آئی ڈیز مل چکے تھے اس کے کیمرے کی ریکارڈنگ مل چکی تھی پرانی ڈلی کی پرانی ڈلی کی بیڈیو ریکارڈنگ ٹی وی کیمری جو لگے ہوتے ہیں ڈلی میں لگے ہوئے تھے ان کی ریکارڈنگ اے این آئی نے باپس لی ایس ٹی ایپ سے ایجانس باپس لے لی گئی موڈی کے آنے کے بعد اور اے این آئی نے سارے ثبوت ڈسٹروئے کرنے کے لیے عدالت سے باپس لے لیے اور کہا کہ جو ثبوت دیے تھے ہم نے وہ غلط ثبوت تھے ہم صحیح ثبوت لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اے این آئی نے بولا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھی اور اے این آئی کے کون ڈائریکٹر تھے اور کون چیپ تھے اس کا بھی کھلا سام کریں گے یہ سریز ٹو ہے پرانی ڈھاگر کے بارے میں جس کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے فسایا گیا ہندووں کو آتنگبادی بتایا گیا پرانی ڈھاگر اکیلے آپ آننگبادی ہو سکتے ہو مودی جی اکیلے آپ آننگبادی ہو سکتے ہو گودھرہ کے لیکن سارے ہندوستان کے ہندو آتنگبادی نہیں ہو سکتے اپنے آپ سے ہم کو مت جوڑیے اور سنگیہوں کو بھی مت جوڑیے ہمارا گوڑ سے کوئی رشتہ نہیں ہیں گوڑ سے جیسے ہندووں سے کوئی رشتہ نہیں ہے سارے ہندوؤں کا بدنام مت کیجئے برہامر سماج کو بدنام مت کیجئے چھترے سماج کو بدنام مت کیجئے ان ہندوؤں کو جنہوں نے اس دیش کی ایکتہ اور اکھنٹہ کے لیے اپنی جان دی اس دیش کی سنترہ کے لیے اپنی جان دی یہ گزراتی پہنٹرہ نہیں چلے گا اب بیکاس کے کام آپ گنوا نہیں پا رہے تو اب یہی کرو گے آپ بات کر رہے تھے پرنگی اٹھاکور کی دوستو اور پرنگی اٹھاکور کی بات کرنے بھی چاہیے جس عورت نے ایک شہید کرکرے کے اوپر الجام لگائے اور اس کرکرے کے اوپر الجام لگائے جس کرکرے نے اپنی جان کساب کے آن تنگ وادی حملے میں دے دی تو کیوں نہیں یہ سوچا جائے اگر ان کا شراب تھا تو پھر ہو سکتا ہے بھارتی انتہ پارٹی نے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر کے اس ٹرائن جب سرکار تھی کانگریز کی یوپی اے کی انہوں نے حملے کرائی ہوں اور صرف پلان کیا ہو کہ حمد کرکرے کو مارنا ہے اور ساتھ میں کئی دیش کے لوگوں کو مار دینا ہے اسی لیے شوشمہ سوراج آج ایک بیان دے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ساب بہت سارے دیشوں کے لوگ مارے گئے تھے پاکستان کا نامو نشان مٹا دیتے کہ آپ مٹا پائے نامو نشان ان پانچ سالوں میں شوشمہ سوراج جی مہدی جی آپ نامو نشان مٹا پائے آپ نے تو ادانے کی بجلی کا پاور ہاؤس کا پیکٹ کرا دیا عمران خان کے ساتھ تم جیسے جھوٹے اور گندے لوگ دیش پہ آ جائیں گے نعرے دے کر کے بکاس کے تو یقین مانئے اس دیش کو بکنے سے اور ٹوٹنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ساری اسٹیٹس الگ ہو جائیں گی جو بللم بھائی پٹیل نے ایک ساہز دکھائے تھا تم جیسے کائر لوگ اس دیش کو گرث میں ڈال دوگے ابھی تو پرگیا تھاگر جھوٹ بول نہیں ہے کہ صاحب ان کے ساتھ یہ ہوا اور کانگریس سرکار نے وہ کیا یہ کیا یوگی بھی بولنے ہیں کانگریس سرکار نے کیا جبکہ یوگی کو گڑیت پتا نہیں ہے ریپورٹ پتا نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ شیبراہ سنگھ سرکار نے ہی پرگیا تھاگر کو سب سے پہلے سنوی جوشے کی حتیقان میں گرفتار کیا تھا اس کے بعد پھر دوارہ چارشیٹ کیا پھر گرفتار کیا تو بھئیہ اسٹیٹ کا چیف منیسٹر اور اس کی پولیس اگر گرفتاری کر رہی ہے تو اس میں کانگریس سرکار کہاں سے آگی بیچ میں آج پورے میڈیا میں یہ ڈیویٹ چلائی جا رہی ہے پرگیا تھاگر پرگیا تھاگر یعنی کی جیسے کہ پرگیا تھاگر کا استعمال بھوپال میں چوناب لڑوا کر کے دگوے سنگھ کے خلاف جس نے مسلم سمی آتنگ وادی سنگٹن پر سب سے پہلے روک لگائی اس کو ہندو برودی ثابت کرنے کوشش کی جاری ہے واہ یہ عجب کھیل ہے اس راز نیتی کا یہ موڈی نے شروع کیا ہے تو موڈی اس کے بھگت بھوگی بنیں گے یقین مانئے دوستو یہ انسان اس کو اس کے کرموں کی سجا دی جائے گی آنے دی جئے کانگریس کی سرکار اس کے کرموں کی اس کو سجا ملے گی اور یہ گٹھ وندر میں چھتی پارٹیاں جو پڑی ہوئی ہیں میرا دوستوں سے اپیل ہے یہ لڑائی دلی کی ستہ کی ہے چھتے پارٹیاں اس میں بارگیننگ پاوار استعمال کریں گے اگر جیت گئی تو وہ بھاچ پا کے ساتھ ہی بیٹھ سکتے ہیں اپنے رالج کے لئے کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے برسلہ چار کے مقدمے ہیں چاہے ملائم سنگھ یادہ ہو چاہے مائے باتی ہو چاہے اور بھی جگہ کی چھتے پارٹیاں ہو یاد رکھیے گا اگر آپ میں عقل ہے ذہن ہے آپ کے پاس تو دلی کی ستہ کیلئے الگ بور دیجئے بھلے ہی آپ چھتے پارٹیوں کو اپنی بیدھان سوا چوناؤں میں جتوا دیجئے گا لیکن یہ دلی کی ستہ کا جو رن ہے یہ تیہ کرے گا دھرمیوت کو دھرمیوت کی بات پرگیا فارتی کرتی ہیں تو دھرمیوت کی بات میں بھی کرتا ہوں آو کورو تمہارا سواگت ہے اور تم سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ہم پانچ پانڈب تیار ہیں پانچ پانڈب مطلب پانچ تتو پرتوی کے جو اس دیش کی مٹی میں لکھے ہوئے ہیں اس دیش کے گرنتوں میں لکھے ہوئے ہیں دوستو ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو کیونکہ پرگیا جیسی جھوٹی ویکتی کو اور جھوٹے لوگوں کو پول کھولنی بہت جروری ہے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو یوگی جی جاتے ہیں دلیتوں کے ہاں وہاں چمکتی ہوئی تھالی میں خانہ کھاتے ہیں اور وہ چمکتی ہوئی تھالی ایک دم نہیں نہیں لائی رکھتی ہے پہلے بھی خبریں چلی تھی یوگی جی کے بارے میں کہ ایسی ویسی سب لگ جاتا ہے تب جاتے ہیں وہاں پر اب دلیت کے ہاں کیسے وہ چمکتی تھالیوں میں خانہ کھا کے آئے اگر ان کے برتونوں میں خانہ کھاتے تب میں سمجھتا کہ دلیت پریم بہت اچھا تھا ناٹکواجی ان کو کرنی آتی ہے اسی لئے راہل گاندھی پاروب لگاتے ہیں کہ ساپ بجٹ کرنے گئے تھے ہنیمون مرنے گئے تھے اس طرح کی ان کی بھاشا ہوتی ہے مہیلاؤں کے پرتی کوئی سممان نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو دیش رام رام ہی کر دے تو زیادہ اچھا اچھا دوستو میری رام رام کر دینا یہ شیئر ویڈیو اچھا لگے تو نمشکار جہن